السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اطولہ ممن آج ہم بات کریں گے ڈسٹرک دادو کی دادو میں کس کا جادو چلتا ہے یہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن ہے اور دادو ڈسٹرک یعنی پہلے جو ڈسٹرک جامشور ہوئے وہ کسی دور میں دادو کا حصہ تھا جب جنرل اٹائل پروز مشرف کے دور میں وزیر اعلیٰ سندھ ہرباب گلام رہین نے نئے ازلہ بنایا تھے سندھ میں تو دادو کو توڑ کر یہ بنایا گیا تھا جامشورو کو نہیں تو اس سے پہلے دادو سندھ کا سب سے بڑا ڈسٹرک تھا دادو یہ شروع ہوتا تھا لڑکانے کے ساتھ دادو شروع ہوتا تھا نوری حواد تک یعنی کراچی کی حدود تک لیکن اب دادو کو دو ایسو میں تقسیم کر دیا گیا جامشورو الگ ڈسٹرک ہو گیا اور دادو الگ ڈسٹرک ہو گیا اس ڈسٹرک کی سیاسی صورتال سیاسی تاریخ بہت دلچسپ رہی ہے ایمارڈی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ ڈسٹرک بہت مشہور رہا اس کے علاوہ دوسری سیاسی چھوٹی چھوٹی جو تاریخ کے سندھ میں جنم لیتی ہے شاگرد تاریخ کے حوالے سے بھی یہ ڈسٹرک بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے اس ڈسٹرک کی جو سیاست ہے یہ سمجھے کہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک اس ڈسٹرک سے ہمیشہ پپس پارٹی جیتتی آ رہی ہے لیکن ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان سے دوبہ دو مقابلہ کرنے کے لیے جتوئی فیملی یعنی لیاکت جتوئی جو سابق وزیراعلا بھی تھے اور پرویز مشرف کے دور میں وہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے اہم ساتھی بھی تھے دوہزار دو کے الیکشن جو پرویز مشرف کی زیر نگرانی ہوئے تھے یعنی کہ جو ڈکٹیٹر آمیل جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور میں ہوئے تھے دوہزار دو کے الیکشن وہ لیاکت جتوئی نے وہاں سے جیتے تھے اس کے بعد دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ تک انہوں نے الیکشن وہاں سے نہیں جیتا لیکن اندرہ سال سے مسلسل سندھ میں پپس پارٹی کی حکومت رہی ہے بیٹ گورننس ناکس کارکردگی عوام کو عیمت نہ دینا ترکیہ دی کام نہ کروانا جو پپس پارٹی کا ایک یعنی کہ علمیہ قیدے وہ رہا ہے سندھ میں پندرہ سال سے تو اس کا خمیازہ اب وہ الیکشن میں جو بخت رہے ہیں پپس پارٹی والے اور الیکشن کیمپین میں جو ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ اس بار دادو کو کلین سویپ کرنا پپس پارٹی کے لیے ممکن نہیں کسی صورت بھی تو ہم آتے ہیں ڈسٹرک دادو کی موجودہ سیاسی صورت حال پر یا دو قومی سیمیلی کے علکے چار سبائی سیمیلی کے علکے یا مقابلہ ہوگا پپس پارٹی اور جی ڈی اے یعنی کہ لیاکت جتوئی جو اس وقت جی ڈی اے میں شامل ہے اور اکہ دکہ آزاد امیدوارے جن کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا ہم آتے ہیں سب سے پہلے دادو اور جوئی پر مشتم ملے قومی سیمیلی کا علکہ این اے دو سو اٹھائیس یا پپس پارٹی کی امیدوارے رفیق احمد جمالی رفیق احمد جمالی وہی ہے جو گورکی لسٹیشن سیاعتی مقامیں تفریق آئے جیسے قوم مریے ویسے سندھ میں گورکی لسٹیشن ہے یہ ان کی جو ترکیاتی کاموں کے حوالے سے ایک بورڈ بناوا ہے یہ ان کے چیئرمن بھی رہے ہیں اور ان پر لاکھوں نہیں کروڑوں پر کرپشن کا اجزام ہے کہ گورکی لسٹیشن کی ترکیاتی کاموں کے حوالے سے جو پیسے آتے وہ یہ بندے کھا جاتے وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہاں ابھی تک پندرہ سال میں ایسی سڑک نہیں بنی کہ لوگ قرآن پاکی تلاوت کیے بغیر گورکی لسٹیشن تک پہنچ سکے جو ہی سے لوگ جیسے ہی گورکی لسٹیشن کا سفر تہہ کرنا شروع کریں گے تو ان کی قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے یہ ہے پیپس پارٹی کے اس ایمین اے کی اپنے حلقے میں کار کردگی اب یہاں مقابلہ ہوگا رفیق جمالی صاحب سے دوبہ دو جیسے ہم مقابلہ کہہ دے سخت مقابلہ ہوگا جی ڈی اے کے امیدوار ہیں کریم علی جتوئی صاحب کریم علی جتوئی صاحب جو ہیں وہ لیاکت جتوئی فیملی ہے انہی کے ساتھ ہے وہ ایک ہی فیملی ہے یہاں پر تیسرا جو مقابلے میں تیسری جو شخصت مقابلے میں اتری ہوئی ہے خاتون ہے وہ بھی وہ شبانہ نواب شبانہ نواب وہ سرگرم یعنی کہ پی ٹی آئی کی رینما رہی ہیں وہ مختلف حدوار میں کبھی ہیدر آباد میں سرگرم رہی ہیں کبھی دادو میں سرگرم رہی ہیں لیکن زیادہ تر ان کا جو سیاست کا یعنی کہ بیسک کا جا ہے وہ دادو اور ہیدر آباد رہا ہے کیوں وہ جو دونوں جگہ ان کا قیام ہوتا ہے بیسیکلی وہ دادو کی ہیں تو انہوں نے الیکشن اس بار دادو سے لڑنے کا فصلہ کیا ہے یعنی کہ اس حلقے پر رفق جمالی کریم جتوئی اور شبانہ نواب کا دو بدو مقابلہ ہوگا اور یہ شبانہ نواب بھی کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کی اور کریم جتوئی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جی ڈی اے کے اور رفق جمالی تو آپ کو پتا ہے پی پیس پارٹی کے اب اسی طرح ہم آتے ہیں این اے دو سو ستہائیس پر جو کھیرپور ناتن شاہ جو کین شاہ کے نام سے مشہور ہے اور میہر تحصیل میہر کی مہندی مشہور ہے میہر کی مہندی میہر کا ماوا بھی بہت اچھا ہے تو یہاں پیس پارٹی کے امیدواریں عرفان زفر لگاری اور ان کے سامنے کھڑے ہیں یعنی کہ دادو میں جی ڈی اے کے کردہ دتا پروز مشرف کے سابق ساتھی اور پیر پاگارہ کے بہت قریب جانے پچانے جاتے ہیں لیاکت علی جتوئی صاحب لیاکت علی جتوئی صاحب اور عرفان زفر لگاری میں اس بار سخت مقابلہ ہوگا اس حلقے پر اب ہم آتے ہیں دادو کے صوبائی حلقوں کی سرطال پر پی ایس ایٹی ٹو یہاں پر صوبائی وزیر تعلیم پیر مظلر حق جن پر بڑی کرپشن کا اجزام بھی لگا تھا جب وہ پہلی بار دوہزار آٹھ میں پیپس پارٹی کے حکومت میں آنے کے بعد وزیر تعلیم بنے تھے تو یہاں پر ان کے فرزن کھڑے ہیں پیر مجیب الحق یہ پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں اتریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے جی ڈی اے کے امیدوار آشک علی زہور صاحب اور یہاں پر ایک بطور آزاد امیدوار زلفکار ملا جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہونڈر ہیں وہ بھی مقابلے میں ہیں تو یہاں پر بھی مقابلے کی پوزیشن ہیں لیکن اب تک جو سرطال ہے وہ آشک علی زہور کی سرطال ٹائٹ ہے اور وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں پیپس پارٹی کے امیدوار کو اور زلفکار ملا کی پوزیشن مضبوط بتائی جارہی ہے اب ہم آتے ہیں پی ایس ایٹی تری یہ ہے ہلکا جوئی والا علاقہ یعنی جو جابلو علاقہ ہے حرستان کی طرف علاقہ جاتا ہے گورکل اسٹیشن کی طرف علاقہ جاتا ہے جوئی کا علاقہ یہاں پر پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں سید سالی ممشہ اور ان کے سامنے جو امیدوار کڑے ہوئے جیٹی اے کے امیدوار ہیں وہ امداد کھان لگاری اب امداد کھان لگاری اور سید سالم ممشہ میں سخت مقابلہ ہوگا اور اس ہلکے کی ایک سرطال دلچسپ یہ بھی سرطال ہے کہ یہاں پیپس پارٹی کے لیے ایک بڑی مشکل ہے یہاں پر پیپس پارٹی کے ڈسٹرک صدر جو ایمینے کے امیدوار بھی بھی ہیں اس کو امیس ایمیلی کے ہلکے کے امیدوار بھی ہیں رفق جمالی صاحب کے بتیجے نشست پر یعنی نامزد ایم پی اے سجیلا لگاری کے دیور کا بیٹا ہے ڈاکٹر بدلی لگاری وہ بھی کھڑے ہیں اب ووٹ ہو جائیں گے تقسیم اس لیے پیپس پارٹی کے کینڈیٹ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں اور کیونکہ سجیلا لگاری پیپس پارٹی رفیق جمالی پیپس پارٹی پیپس پارٹی والے آپس میں لٹ گئے ہیں اس کا فائدہ یقیناً جی ڈیہ کو ہو جائے گا تو اچھا ایک تبدیلی آ جائے گی یہ آپس میں لٹتے رہے ہیں کوئی نیا چہرہ الیکشن جیت کر اب ہم کی خدمت کرنے کے لیے آگے آ جائے گا تو اس کے بعد آتے ہیں پی ایس ایٹی زیرو یہ کھیرپن ناتن شاہ کا صوبہ یلکہ یہاں پیپس پارٹی کے امیدوار ہے عبدالعزیز جونے جو عبدالعزیز جونے جو پچھلی بار بھی سلکے سے جیتے ہیں یہاں مقابلہ ہوگا ان کا جیٹی اے گی امیدوار کریم جتوی سے اب ساتھ ساتھ یہاں پر قادر چانڈیو یعنی کہ کمپرس رینما ہے نوجوانے بڑا سرگرہ میں وہ بھی میدان میں اترے ہیں ان کی بھی اچھی فالورز ہے اس علاقے میں جس طرح وہ کہتے ہیں نا فین کلب جیسے عمران کھان کا فین کلب ہے تو قادر چانڈیو کا بھی اس سلکے میں اچھا فین کلب ہے تو یہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا یہاں پر صرف پیپس پارٹی کی امیدوار کو جیٹی اے کا امیدوار ٹکر نہیں دے گا لیکن قادر چانڈیو بھی ٹکر دینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے دوسری دلچہ سورتہ لیے ہے کہ عبدالعزیز جونید جو صاحب بیمار پڑے ہوئے انتخابی مہم سے بہت دور ہے وہ چلا ہی نہیں رہے ان کے کچھ میٹے ہیں بطیجیں وہ الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی قادر چانڈیو اور جی ڈی اے کے امیدوار کو ہوگا اب ہم آتے ہیں پی ایس ایٹی ون یہ میڈ کا حلقہ ہے یہاں پر پیپس پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹ اور ان کا مقابلہ ہوگا جی ڈی اے کے امیدوار لیاقت علی جتوئی سے اب لیاقت علی جتوئی دو ارکور پر کھڑے ہوئے ہیں ایک رفیق ایک قومی سے ملی کا حلقہ اور ایک یہ صوبائی سے ملی کا حلقہ اب لیاقت علی جتوئی نے اس بار صرف خود میدان میں ہوتے رہے ہیں الیکشن کے میدان میں اور اپنے بیٹے کو ہتارا ہے کاریم علی جتوئی کو یعنی دونوں باپ بیٹے چار علکوں میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی تھے ان کے جو پہلے بھی سیاست کرتے رہے ہیں صداقت جتوئی اور احسان علی جتوئی وہ اس بار الیکشن سے آؤٹے لیکن اپنے بھائی اور بتیجے کے لیے کیمپین بھرپور طریقے سے وہ چلا رہے ہیں تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رفیق جمالی اور مجھ پیر مجیب علاق آسانی سے الیکشن جیج جائیں گے یا فیاض بھوٹ آسانی سے الیکشن جیج جائے گا ایسا نہیں ہوگا بڑی بات یہ ہے ہم آپ کو بتائیں دادو میں پپس پارٹی کی جو کارکردگی رہی ہے پندرہ سالہ وہ بڑی ناکست رہی ہے تو لوگوں کا جو گم و گصہ ہے جو پپس پارٹی کے امیدواروں کو مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ دیگر کمیونٹی بھی ہے جیسے چانڈیو برادری دسٹرک دادو میں بہت ہیں تو ان کے سردار ہیں بران کھان چانڈیو سردار کھان چانڈیو تو مجبوراں دادو کی پپس پارٹی کی قیادت کو ان کو بلانا پڑ رہا ہے کہ خدا کے واسطے آپ آئے ہو ہمارے الکے میں ہمارے لئے موم چلاو آپ کے لوگ مان نہیں رہے ہماری کارکردگی تو سفر ہے ہم تو الیکشن جیت کر بھاگ جاتے ہیں اب الیکشن آ گیا ہے اب یہ ہمیں بھگا دیتے ہیں اب آپ مہربانی کرو خدا کے واسطے ہمیں ان سے ووڈ لے کر دو تو بران کھان چانڈیو اور سردار کھان چانڈیو بھی دادو دسٹرک میں پہنچ کر پپس پارٹی کے امیدواروں کے لئے الیکشن موم چلا رہے ہیں یہ بران کھان چانڈیو یہ سردار کھان چانڈیو وہی ہیں جن کا مسئلہ چلا تھا امیر و باپ سے مقابلہ پپس پارٹی جی ٹی اے کا ہے اب آٹھ فیبروری کو دادو میں کس کا جادو چلے گا جی ٹی اے کا چلے گا یا پپس پارٹی کے چلے گا یہ تو آٹھ فیبروری کی رات تک پتا چل جائے گا انسائیڈ سٹوری سے آج کے لئے اتنا ہی کل ہم کسی دوسرے ڈسٹرک کی سیاسی صورتال پر آپ کو آگا کریں گے آپ سے ہماری درخواست دیں کہ ہمارے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں بہت شکریہ